مہترم ناظرین کرام ماہ رمضان کے احکام و مسائل سے متعلق گفتگو چل رہی تھی آئیے اس تعلق سے مزید کچھ احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ ماہ رمضان کے احکام میں سے سہری کیا کام ہے سہری کرنا مستحب عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سہری کیا کرو کیونکہ سہری میں برکت علم یہ ہوا کہ سہری یہ وقت سہر میں ہوتا ہے بہت سارے لوگ افطار کرتے ہیں اور تراویح کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کھانا ہمارے لیے سہری کے قائم مقام ہے تو یاد رہے آپ کھائیں کوئی کھانے سے نہیں روکتا لیکن جو وقت سہر ہے فجر کی ازان سے تقریباً پندرہ منٹ پہلے یہ وقت ہے سہری کے کھانے کا لہذا اس وقت اگر کھانے کی حاجت نہیں ہے خواہش نہیں ہے چند خجور اور پانی پر اقتفا کریں اور اس برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ برکت جسم میں طاقت کے اعتبار سے ہے یہ برکت لفظ جو ہے عام ہے ثواب کا بھی باعث ہے یہ برکت انسان کے صحت کا باعث ہے انسان کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے کا بھی سبب بن سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری سے متعلق کہ جہاں یہ برکت ہے وہیں فرشتے سہری کھانے والوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں تو اگر ہم سہری کھاتے ہیں اور سہری کا یہ تصور کبھی نہ رہے ذہن میں کہ سہری کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیٹ بھر کے کھائے گا تب ہی سہری ہے وقت سہر میں اگر ہم نے ایک گلاس پانی ایک گلاس دود ایک گلاس ستو یا کوئی بھی چیز ہم نے لے لی ہے تو یہ ہی سہری ہے اور اس سے وہ برکت حاصل ہوگی جو نبی نے کہا اس سنت کی اتباع میں ہم رہیں گے جو آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق ہم نے کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے سہری کھانے والوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعا ہم جانتے ہیں کہ وہ خود سے نہیں کرتے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اگر اللہ رب العزت کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں تو یقین مانے یہ دعا قبول ہوگی اس لئے سہری کھانی چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہودیوں عیسائیوں کے طریقوں سے بچا غیر مغضوبیہ لہی ملضالین تو یہ سہری کھانا ان کی مخالفت ہم سہری کھا کر کے ان کی مخالفت کرتے ہیں لہذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ کب کھائیں گے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے تو یاد رہے بعض روایتوں میں ہے کہ تقریباً ازان اور سہری کے درمیان پچاس آیتوں کا فاصلہ ہوتا تھا یعنی کوئی پڑھنے والا شخص آرام سے پڑھے ترتیل کے ساتھ پڑھے تو پچاس آیتیں پڑھ سکتا ہے ایک روایت میں یہ ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَیْل فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابنِ امِ مَكْتُوم فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنِ إِلَّا إِذَا قَال یَا لَا يُنَادِي إِلَّا إِذَا قِيل اصبحتا اصبحتا کہ جب بلال ازان دیں تو کھاؤ اور پیو اور جب ابنِ امِ مکتوم ازان دیں تو رک جاؤ کیونکہ وہ نابینہ انسان ہیں جب انہیں کہا جاتا صبح ہو گئی صبح ہو گئی تب وہ ازان دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ بلال کے ازان نے سہر سہری کی ازان کا مقصد بنایا لَيُوْقِذَنَائِمَكُمْ وَإِرْجِعَقَائِمَكُمْ تاکہ تم میں سے جو سو رہا ہے اس کو بیدار کر سکیں اور جو قیام اللہ علیہ یعنی تحجد پڑھ رہا ہے اسے روک سکیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب سہری کی ازان ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غسل کی حاجت ہوتی غسل کرتے سہری کی حاجت ہوتی سہری کرتے اور یہ جو فترہ ہے دونوں ازانوں کے درمیان کا صحابہ کہتے ہیں ایک چڑھتا تھا دوسرا اترتا تھا تقریبا محدثین نے پندرہ منٹ کا وقفہ بتایا اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت کونسی سنت سہری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا لہذا اگر کوئی شخص سہری میں جلدی کرتا ہے فرشتوں کی دعا پاتا ہے برکت سے مالا مال ہوتا ہے انبیاء کی سنت کو زندہ کرتا ہے نبی کی سنت کی پیروی کرتا ہے لہذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے جیسا کہ ام حکیم کی روایت ہے طبرانی کے اندر کہ اجل الافطار و آخر السخور افطار میں جیسے سورج ڈوب جائے جلدی کرو اور سہری میں تاخیر کرو اور تاخیر کا مطلب یہ ہے جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ازان سے تقریبا پندرہ منٹ کے درمیان جو فترہ ہے اسی میں ہمیں سہری کھانی چاہیے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سہری کھا لیتا ہے تو ظاہر ہے نماز کا انتظار اس کے لئے مشکل دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد ہو سکتا ہے سو جائے اور فجر کی نماز چھوڑ جائے تو اس لئے اخیر میں سہری کھانے کے زیادہ فائدے ہیں اور یہی چیز بہتر ہے یہاں ایک بات بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں کہ ہم بہت ساری مسجدوں میں خصوصاً جو دیہاب کی مسجدیں ہیں اقریباً دو ہی بجے رات سے تین بجے رات سے ایک گاؤں میں اگر دو یا تین مسجدیں ہیں تو ساری مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ ہے اعلان چاہے وہ بچے اشار پڑھ کر کے یا ہر دس منٹ پانچ منٹ کے بعد ایک صاحب آواز دیں توا پڑھیں شور کریں یہ چیز اطان درست نہیں ہے خصوصاً ہندوستان جیسے ماحول میں جہاں کئی ساری کمیونٹی کے لوگ آباد ہیں یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے اگر آپ خود سے بیدار نہیں ہو سکتے تو گھر میں کسی شخص کی ذمہ داری لگائیں الارم لگائیں نہیں اس سے ہو سکتا گھر گھر جا کر کے جگانے کا نظم کریں لیکن مائک سے کوئی بیمار ہے کوئی شخص تھکا ہوا ہے مید نہیں آتی دوا لے کے سوتا ہے سارے لوگوں پہ روزہ فرض بھی نہیں ہے دوسرے لوگ بھی آباد ہیں تو اس لیے یہ طریقہ قطان درست نہیں ہے اسے بچنا چاہیں بغیر سہری کے روزہ کیا رکھ سکتے ہیں یا نہیں یاد رہے بغیر سہری کے روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ ہو جائے گا لیکن ایک تاقیدی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اسے چھوڑنے والے ہیں اور کئی سارے فوائد سے ہم اپنے آپ کو محروم کرنے والے ہیں اگر سہری کے دوران طلوع فجر کا علم ہو جائے تو کیا کریں آپ نے فرمایا اِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمُ النِّدَى وَلْئِنَا عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَاهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ کہ جب تم میں سے کوئی شخص ازان سنے اور برطن جانتے ہیں کہ ازان جو ہوتی ہے یہ بالکل اسی ٹائم پہ ہوتی ہے جس ٹائم ازان کا وقت ہوتا ہے لہذا اس میں ہمیں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے بالخصوص جب ہم موازنہ کریں احدِ رسالت کا کہ وہاں پر گھڑی کا سسٹم نہیں تھا لوگ اندازہ کرتے تھے تو اس اندازے میں ایک آدھ منٹ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن آج فرق نہیں ہوتا اس لیے یہ حدیث جو ہے کہ اگر ہم ہارے ہاتھ میں گلاس ہے تو ہم اس سے فارغ ہو جائیں لیکن یہ کی جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا ازان ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے تو بالخصد کہتے ہیں دو گلاس تین گلاس پانی پی لیں کیونکہ یہ بھی ٹائم ختم ہونے والا ہے تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک اور مسئلہ ہے سہری اور افطار کے وقت کا یقینی علم ہونا ضروری ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكْمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدْ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرَ کہ تمہیں کب تک کھانا پینا ہے جب تک کی رات کی سیاہی صبح کی سیاہی سے جدہ نہ ہو جائے واضح نہ ہو جائے تو معلوم یہ ہوا کہ یقین ہونا ضروری ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہا کہ جب سورج یہاں پہنچ جائے تو ایسی صورت میں فرات ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کے سبیہ نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے فجر کے وقت شروع ہو جانے میں شک ہو جائے اور مجھے روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا جب تک شک باقی یہ کھاؤ پیو باقی نہ رہے اسی طرح سے لاعلمی میں اگر سہری یا افطاری کر لیا تو اس حسلے میں اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ حد رسالت میں ہم نے ایک بدلی کا دن تھا ہم نے افطار کیا فارغ ہوئے تو سورج نکل آیا تو اب اس حسلے میں کیا کرنا ہے ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے چاہے افطار کا مسئلہ ہو یا سہری کا مسئلہ ہو اور بعد میں واضح ہوتا ہے تو اسی صورت میں اس پہ قضا نہیں ہے اس کا وہ روزہ مانا جائے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر معاف فرمایا ہے اور مزید کہتے ہیں کہ اگر اسمہ کی روایت میں قضا ضروری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے اور آپ کے ہاتھوں دین مکمل ہو چکا ہے لہذا اس روزے کی قضا نہیں کرنی ایک اور مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ فلائٹ کا سفر کر رہا ہے اس نے افطار کیا جس وہ صورت ڈوب چکا تھا لیکن فلائٹ جب اڑی تو کچھ آگے جانے کے بعد اسے صورت نظر آتا ہے کیونکہ جس علاقے میں تھا وہاں صورت ڈوب گیا اور جس علاقے میں پہنچا بھی صورت نہیں ڈوب با ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے ابن عثیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ مانا جائے گا کیونکہ اس نے شرعی دلیل کی بنیاد پہ روزہ ختم کیا ہے اور وہ سورج کا غروب ہونا ہے لیکن نبی نے فرمایا اذا اقبل اللہ منحہنا وعدبر النہار منحہنا وغربت الشمس فقد افتر السائم کہ اگر رات یہاں سے آئے اور دن یہاں سے چلا جائے اور صورت ڈوب جائے تو پھر ایسی صورت میں روزہ دار نے افطار کیا ہے یعنی روزہ اس کا ہو جائے گا ایک اور مسئلہ ہے افطار کا مسنون وقت کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ جلدی کرنی ہے افطار میں اور تاخیر کرنی ہے سہری میں تو تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اخیر اخیر میں کرنا ہے اور ایسے ہی افطار سورج ڈوبنے کے فوراً بات کرنا ہے نہ کی اس میں تاخیر کرنی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ برابر خیر میں ہوں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے کیونکہ یہودی اور عیسائی تاخیر کرتے ہیں انہیں حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جب تک ستارہ نکل نہیں جاتا تھا تب تک یہودی افطار نہیں کرتی وقت سے پہلے افطار کرنا جانبوش کر کے یہ بہت گناہ کا سبب ہے علاقہ نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا خواب کے اندر جو الٹے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے موہ ہارے ہوئے ہیں اور وہاں سے خون بہ رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ توڑ دیتے ہیں نماز مغرب سے قبل افطار کرنا کہتے ہیں کہ نماز مغرب سے قبل افطار کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آدمی بغیر کچھ کھائے نماز پڑھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ چاہے گھوٹ پانی ہی کیوں نہ پی لیں پی کر کے ہی نماز پڑھتے لہٰذا جب سورج ڈوب جائے تو فوراں ہمیں افطار کرنا چاہئے اسی طرح سے سہری اور افطار میں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا یا اسی طرح سے افطار آپ روتب خجور سے کیا کر دیتے مامتی بھی فرماتے ہیں کہ ایک تو سہری کا وقت برکت کا ہے اور دوسرے خجور یہ برکت والی چیز ہے لہذا برکت ہی برکت دونوں ہے اس لئے انسان کو سہری کا احتمام کرنا چاہئے سہری میں خجور کے علاوہ بھی کوئی چیز لے سکتے کھلاو تو کہتے ہیں میں پانی اور خجور لے کر آیا اس کے بعد بلال نے ازان دی تو کہتے ہیں کہ انس دیکھو کہ اس آدمی کو بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک کرلو پھر میں نے زید ابن ثابت کو بلایا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ست کھایا تو معلوم یہ ہوا کہ خجور کے علاوہ بھی کوئی چیز لے سکتے ہیں اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ گیا غیر مسلم کی افطاری کھا سکتے ہیں یا نہیں اس اس لئے میں شیخ عبداللہ موارک پوری رحمت اللہ علیہ اور بھی دیگر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ غیر مسلم کی دعوت ہم کھا سکتے ہیں اگر وہ سارے لوگ سیاسی انداز میں کرتے ہیں جہاں بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں بسا وقت کسی معزز عالم دین کا جانا وہاں پر فتنے کا سبب بن سکتا ہے تو الگ مسئلہ انسان نہ جائے لیکن فی نفس ہی ان کی جانب سے اگر حلال ہے وہ سودی کاروبار نہیں کرتا تو کہتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ایک اور چیز یہاں پر بہت سارے لوگ مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹائم ہوتا ہے تو اذان نہیں دیتے سائرنگ بجاتے آواز لگاتے ہیں اور یہ علامت ہوتی ہے کہ افتار کا وقت ہو گیا یا اسی طرح سے مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ صحیح نہیں اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے اتنی فرصت ہے کہ آدمی انتظار کرے تو اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر کے آدمی کو افتار کرنا چاہیے اور اذان دینی چاہیے نہ کہ دوسروں کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے سائرن بجائیں اور یہ اعلان کریں کہ ٹائم ہو گیا ہے اور اس طرح سے وہ افتار کریں یہ طریقہ درست نہیں اسی طرح سے ایک اور مسئلہ افتار سے مطالق یہ ہے یہ روایت ضعیف ہے لہذا بسم اللہ کر کے افتار کرنا چاہیے اور انشاءاللہ پیاس بچ گئی رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہوگا اس دعا ہمیں کرنی چاہیے ہاں اگر کوئی بندہ کسی کے افتار میں گیا ہے تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے مثلا تمہارے پاس روزے داروں نے افتار کیا تمہارے کھانے کو اچھے لوگوں نے کھایا تمہارے کھانے پر فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتوں نے تم پر کرنی چاہیے البتہ اجتماعی طور پر افتار کے وقت دعا کا ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ ہی صحابہ سے ہے لہذا اجتماعی دعا سے تو بچنا چاہیے البتہ ان فرادی طور پر اس قسم کی دعائیں کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ کرنی چاہیے ناظرین یہ ہے کہ ہمیں بلا ناغہ مسلسل تراویح کا احتمام کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور خیرات اور زبان کی حفاظت گناہوں سے کرنی چاہیے یہ ہے ہمیں صوم کی حالت میں کرنے والا ایک کام یہ بھی ہے اسی طرح سے صوم کی حالت میں ہم سہری کو نہ چھوڑیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فوائد ایسے ہی صوم کی حالت میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسواق کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ مہکی صفائی اور اسی طرح سے رب کو راضی کرنے کا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں سیدہ عشر رضی اللہ کہتی ہے میرا لعاب دہن عف صلی اللہ کے لعاب دہن سے مل گیا مجھے یہ تھی کہ روح کے پرواز ہونے سے پہلے سیدہ عشر رضی اللہ کے گھر میں ان کے بھائی عبد رخان بکر آئے ان کے ہاتھ مسواق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ نے آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا جس سے عشر سمجھ گئے کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ان سے انہوں نے لیا موں سے چبا کر کر نرم کیا اور پھر آف صلی اللہ کو مسواق کر آیا آپ گھر میں داخل ہوتے نماز کے وقت وضو کے وقت موں کا زائقہ بدلتے وقت آف صلی اللہ مختلف مواقع پر مسواق کیا کرتے تھے بلکہ آپ یہ فرماتے تھے اگر میں اپنی امت پر گراہ و شاق نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت انہیں مسواق کرنے کا حکم دیتا لہذا روزے کی حالت میں ہمیں مسواق کا احتمام کرنا چاہیے خاص کر کے ایک روزے دار کے موہ کا زائقہ تبدیل ہو جاتا کہ ہمیں اعتقاف کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اعتقاف کرنے سے ہمیں اراب بھی مل جاتی ہے ہمیں آخری اشرہ مل جاتا ہے نیکیاں کمانے کے جتنے بھی راستے ہیں جتنے بھی دروازے ہیں اس لئے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے رمضان میں کیے جانے والے کاموں میں سے عمرہ بھی ہے ناظرین کرام آئیے چند قسمیں نفلی روزوں کی دیکھتے جو ہمیں بعد میں رمضان کے حوالے سے پیغام ملتا ہے چنانچہ شوال کے چھوے روزے اللہ کے نبی نے فرمایا جو رکھتا ہے تو گویا کہ وہ پورے سال روزہ رکھتا ہے کیونکہ تیس دن کے یہ اور چھ وہ اور ہر نیکی ایک روزی کا ثواب دس ہے تو اس طرح سے تین سو ساٹھ گویا پورے سال ہمیں روزہ رکھا ہے زل حضہ کے شروع سے لے کر نو روزے اور خاص کر عرفہ کا روزہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا اور اگلے سال کے گناہوں کا دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے محرم کے روزے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزے ماہ رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم اسی طرح سے شابان میں زیادہ تر اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھی پیرو جمعیرات کے روزے کا احتمام کرتے تھے تیارہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزوں کا ایام بیس جنہیں کہتے ان کا احتمام کرتے تھے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے سوم دہر کی اجازت دی ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افتار کرنا اور ایسے ہی آشورہ کے روزوں کی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلے ایک سال کی گناہ کا کفہ رہا ناظرین کرام وقت ختم ہوا اجازت دیں انشاءاللہ مزید چیزوں کے ساتھ ملاقات کریں گے السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ